ہائی کائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو ایم دوبارہ سے گاڑی میں ہوں اچھا اور یار چنٹی نے مجھے اتنی مصیبت ڈالی ہوتی ہے نا اس کی یونیورسٹی کا پرابلم ہے اور اس کی یونیورسٹی کی گاڑی میرے گیٹ تک نہیں آتی ہے تو میں ابھی اس کو لے کر آنے لگی ہوں سب بس بیٹا میں اس کو لینے کے لیے جا رہی ہوں بس لی سو میں ابھی راستے میں ہوں اس کو لینے کے لیے جا رہی ہوں یہی سے ہم آج کی ویلوگ کا آس کریں گے یار ایسا ہے کہ یار مجھے سالون جانا ہے آج اپنے بالوں کی کٹنگ کرانے کے لیے میں تھوڑا سا نا ہیر سٹائل چینج کرنا چاہ رہی ہوں اسے اور بلکل میرے سامنے گاڑی آگی بلکل سامنے گاڑی آگی تو بس اللہ تعالی نے بچایا ہے والکہ اسلام یہ ہمارے گاڑ ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں نا تو وہ کو سلام کر رہے تھے آد یار یہ ہے ساری کے ساری کہ آپ لوگ ڈرائیو کریں تو کیئر فولی کریں کیونکہ کب بچانک سے کیا سامنے آج ہو اور میرے ساتھ ایسے ایسے ہینڈ ہوئے میں ہے نا ایسے ایسے ہینڈ ہوئے میں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے سمجھ رہو فائنلی آئیم آن دے مین روڈ یہ راستے آہاں توبہ 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 تھارا موٹ خرپ کر لیا یہ بدتمیز لڑکی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ویٹ کروائے گی اور یہ ابھی تک اس کی وین یہاں پر نہیں آئی ہے اور ایسے ہی مجھے میں یہ وقت دلیاً بیمیں شہر весь سب سب مگو اضافЯ کیا بہت لبے میں اب تو ٹائم پی آئی ہوں یار آپ بہت ویسے کسام سایے کیا بہت اینڈا نا آپ کو مجھے نوٹ ساکتے ہیں یار میں اب اتنا ٹائم پی آئی ہوں چنٹی بس کریں what is your problem bloody fool گرمی میں میں کھڑے ہو ہوں کے زواز کہتے ہیں خوار ہو ہوں کے زواز what the beautiful flowers it is کھرے گھر سے میرا پارشٹ کروں میں آپ کو بھی دکھاتیوں کار میں نے کس ٹائم کی تھی کس ٹائم کی لیے بتاو اچھا چلو بتاو but guys she is so liar she is a big liar she is a big 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 liar I was just thinking میں نے کی پورے 27 minutes پہلے میں نے کھول کی ٹھیک ہے باقی ہماری برونز بیڈ ہے نا اس کا ہماری پیس ایک میں اوپر نیچے کر کے ایسے ایک مطلب دو پیس ایک کا بن جایگا نا سانڈوچ اور دو کا ایک بن جایگا چار پیسے ہوگا نا ہاں ٹوٹن چار ہوں گے لیکن یہ اوپر ہوا نا نیچے گا ارے کہنا کیا چاہتے ہو یہ بھلا یہ نہیں ہے یہ میری بیڈی بیڈی ٹھیک ہے یہ بیڈی نا رکھ لے تو اپنے پاس بیڈی بیڈی ہے اس کا کھا ہے اس کا کھا ہے اس کا کھا ہے یہ دو ہے یہ دو ہے یہ چنٹی کا کھا ہے چنٹی کا اوپ اللہ ایسے کیا واو بیا بیا گران بیڈ سے مزا لگ رہا ہے سیریسی نایس میرا بھی کامرا پیچھے لگے جانے لگے رہا دے بسم اللہ رحمہ الرحیم ہاو شل وی ایٹ اس ٹی ٹی وہ کہہ ہے تیسرا بھی لگانا ہے تیسرا آپ نے برگر کا لگا ہو مران بیڈ بیڈ میں نہیں لگانا دیسا اچھا مران بیڈ واپس لیا ہماری ایسی خاتون ہو عورت ہو ہاں بیڈی ہوں ہاں بیڈی ہوں جدو عورت نہیں ہوں کیا ہو تم پھر عورت نہیں ہوں ہاں بیڈی ہوں عورت ہوں ہاں بھائی تو ہاں بھائی بھی پات کریں تو تم دنیا کے پہلی پہلی ایسی عورت ہو سلام علیکم یاد علیکبور جس کو بارش نہیں پسر یس I hate بارش شیٹ اپ یہ بارش کا موسن پیار بارش تو ہے ہی نہیں سو گائز میں یہاں پر پہنچ گئی ہوں فائنلی انفینٹی سیلون اور بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایچنٹی تیز چلو تیز چلو تیز چلو تو میں بس وہاں پر جاتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں ان کو دکھاتی ہوں کہ مجھے کیسا ہیر سٹائل چاہیے لائک کیسے بال چاہیے یہاں پر گائز ہم لوگ پہنچ گئے تھے انفینٹی سیلون ایف سیون اسلام آباد اور یہاں پر میں ویٹ کر رہی تھی اپنی باری کا اور یہ سیلون اچھا ہے اگر کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے تو وہ اس سیلون کو وزٹ کر سکتا ہے یہاں پر جی میں دکھا رہی تھی کہ بیفور بال میرے ایسے ہیں اور آگے جیسے ہوں گے آپ دیکھئے گا یہاں پر فائنلی سٹارٹ ہو گیا ہے جی میرا ہیر واش یو کین کلیرلی سی یار مجھے یہاں پہ ساری آڈیو بند کرنی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے پیچھے پتہ نہیں کون سا میوزک لگایا تھا یار یہ یوٹیوب پہ اتنے مجھے گسار ہے یوٹیوب پہ یار کہ کوپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر یار مجھے وائس آور کرنی پڑی ہے ورنہ ایتے مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی بیج میں سب کچھ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کو واقعے میں مزے آتا بھئی سو گائز دیکھیں یہاں پر جین انہوں نے کیا میرا ہیئر واش پھر یار اتنا کوئی ریلیکسنگ مساج تھا یہ کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی ایکچلی کوئی مساج کروانے میں نہیں گئی تھی کٹنگ کروانے گئی تھی بٹ وہ ساتھ جب بالوں کو وہ کرتے ہیں واش کرتے ہیں سو ساتھ مساج بھی کرتے ہیں اور یہاں پر شیمپو کیا شیمپو کے بعد کنڈیشنر کیا اور کافی اچھے طریقے سے میرے بال واش کیے پہلے تو یہاں پر فائنلی ہیر واش ہو چکا تھا ابھی یہاں پر میں جا رہی ہوں فائنلی کٹنگ کے لیے اور یہاں پر جی میرے بالوں کو اب آئے تنگ سو برش کریں گی اور اس کے بعد یا 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 سیکشننگ ہوگی سیکشننگ ہونے کے بعد فائنلی کٹنگ سٹارٹ ہوگی اچھے یار اس سیلون کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا بہت اچھا بیہیوئر ہے like they are so kind they are so calm they are so cool they are very polite اپنے کسٹومرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان سے کیسے بات کرنی ہے they are very nice they are very good کوئی ان لوگوں نے مجھے پیسے نہیں دیئے کہ میں نے ان کی تعریف کرنی ہے بڑ جو چیز ہے وہ ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک جینئن بات بتا رہی ہوں کہ they are very nice people اور ان کا سیلون بہت اچھا ہے اسلامباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انفینٹی سیلون کو ضرور وزٹ کر سکتے ہیں ریٹس بھی ان کے مناسب ہیں like کٹنگ وغیرہ کے مناسب ہیں باقی میں نے ابھی چیک نہیں کی ہے ان کی ریٹلسٹ باقی چیزوں کی like منی پیڈی کی فیشلز کی اچھا ان کا مساج بھی ہے مساج سروسز بھی ہیں like اگر آپ کو مساج بھی کروانا ہے تو ان کا یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارا جی تھائیلینڈ سے جو سٹاف ہے اب آئے دونٹسنگ سوڑوں نے نہیں تھائیلینڈ سے خیر آیا تو نہیں ہوگا بہت تھائیلینڈ سے ٹرینڈ سٹاف ہے ان کے پاس تھائیلینڈ کا ٹرینڈ سٹاف یار کیا میں بول رہی ہوں whatever سمجھ گئے ہونا یار آپ لوگ تو یہ یہاں پر انہوں نے مجھے رنگ برنگے واہ رنگ برنگے کیچرز لگائی تھے اور مجھے I love colors یار I really 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 love colors اور یہاں پر میں ایسے بس مستی کر رہی ہوں مجھے چنٹی کے ساتھ اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چنٹی بھی میرے مو کے اندر کیمرہ گزاری تھی نہ تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی اب دیکھیں یہاں پر finally میری cutting start ہوگی اور میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے explain کیا اور یہ ابھی آپ دیکھئے یہاں پر یار یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ جو picture ہے یہ میں ان کو دکھا رہی تھی کہ مجھے ایسی cutting چاہیے because یہ میری university time کی picture ہے اور میں ان کو کہہ رہی تھی مجھے سیم ایسی picture ہی چاہیے سو دیول لائی کہ ہو جائے گی بالکل پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو بال میرے پہلے بھی شوٹ تھے اور انہوں نے مزید شوٹ کر کے اس cutting کو بھکو ویسے بنا دیا جیسے میں چاہتی تھی پہلے بولنا سیکھ لے لیلا میں کہنا چاہی ہوں کہ آئیم جس لاؤو ویسے نیو ہیر کٹ لکھ ہاو پریٹی کتنے حسین لگ رہے ہیں اور یارا فائنلی لک چوہرہ پاپ اپ ہوئی ہے مطلب کہ اُبھر کے سامنے آئی ہے نا تو باقی جی یہاں پر میرے بال یہ کر رہی ہے درائی 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 اچھا یار میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ باقی مجھے نا ان کے سیلون کا ریٹ نہیں پتا کہ کیا ہے لیکن cutting کا مناسب ریٹ تھا اور میرے بال جو ہیں نا already short تھے تو میں نے ان کو 2500 دیا تھا 2500 پڑنا میں نے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بال بلوڈ آئی اچھا یہ مجھے نا کہہ رہی تھی لڑکی کہ یار میں نے آپ کے بال بلوڈ رائی کرنے ہیں تو میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا جو ایک raw لکائی ہے نا ایک بالکل جو ایک natural لکائی ہے بکس یار اب دیکھو نا نیچرل میں اور جو چیز آپ بناتے ہیں اس کو کرنے میں جو ہے نا کافی فرق نظر آتا ہے سامنے اب اس لئے نا یہاں تک تو میرے بال بلوڈ رائی کر دیئے وہ چیز تھی ٹھیک تھی مطلب کہ رائٹ سائیڈ والی اب جو یہ اس سائیڈ کے بال بلوڈ رائی کرے گی نا تو مجھے مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا جو الگ سے دورہ پڑے گا اور میں کاؤں گے نئی یہاں پہ میں نے نے کہا کہ نئی جو بلوڈ رائی کی ہیں وہ ہٹاو پھر میں نے اگین ان سے کہا میرے بال واش کرو میں نے بال دوبارہ سے واش کروائے شیمپو کروائے کیونکہ نا وہ جو بی بی ہیئر ہے نا وہ نکلے ہوئے تھے تو میں نے نے کہا کہ یار آپ نے ایسا کریں کہ کوئی سیرم یا جل لگا کر اس کو وہ تو کریں مطلب کہ بٹھائیں ان کو بی بی ہیئر کو بٹ یہ ہوا کہ مجھے پسند نہیں آئے میں نے کہا نئی 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 یہ جل ہٹائیں بہت گریسی گریسی ہو رہا ہے جو میں نے دوبارہ سے اگین وہ کروایا مطلب کہ کیا کروایا ہاں میں نے دوبارہ سے واش کروایا اور یہ اب روہ لک ہے بالکل روہ لک ہے کوئی بلوڈ رائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے مطلب کہ کٹنگ ہوئی اور بال جس ڈرائی ہوئے اور دس از لائک ویری نیچرل لک اس میں میں نے کوئی بلوڈ رائی نہیں کروایا میں نے کوئی سٹائلنگ نہیں کروایا کچھ بھی نہیں کروایا تو یہ جو ہے بالکل نیچرل لک ہے میرے بالوں کی پہلے انہوں نے بلوڈ رائی کر دیئے جو مجھے نہیں اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا جیسے ہیں ویسے چھوڑ دو تو اس طرح کیونکہ میں ویسے بھی نہاؤں گی باہر نکلوں گی تو بال صرف جس ڈرائی کروں گی اور ادھر میں چنٹی کے ساتھ مستی کر رہی ہوں اس یوشول سو بات یہ ہے کہ مجھے نا ہر وقت ہیر سٹائلنگ کرنی بھی نہیں ہے سو یہ سین ہے باقی گائز یو کھین ووو بیوٹی فول وو گائز یہاں پر میں شیشے کے آگے سے ہٹی نہیں رہی ہوں اور بال دیکھ رہی ہوں چنٹی کے ساتھ فن کر رہی ہوں یہاں پر میں بس اہمی شغل لگا رہی ہوں سیلون میں اور بس اپنا فن کر رہی ہوں یارو مستی کر رہی ہوں بس چل کر رہی ہوں خوش رہنا چاہیے ہسنا کھیلنا چاہیے اور میں یہی کر رہی ہوں اور چنٹی کو تنگ کر رہی ہوں بس یہی سب کو چل رہا اور یہاں پر بھی میری مستی دیکھیں یار آپ ہی چھاؤ مجھے پیاس لگی ہے ہی چل رہی ہوں جی کر رہی ہوں یہ پر میں کیونک ہے کیا تریکی ہے یہ کونس ہے یہ پائنے پل یہ کونس ہے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے رہے ہیں اوہ کیتی ہے یہ تو دیں آئے موسیقے آئے موسیقے یہ سوطا دیں کیاکہ ایس کی طرح دیں پاسے پتائیں یہ میں تمہارے لئے کیار کر رہی ہوں bredے کہ چھل ک fulfilling ہمیں گمی کاتی نے شل کے اندل کو میں تمہیں کھلا ہوں گی contest ہم Paton یہ جو رکھی اپنے ہاتھ میں بارتی آمہ تھام پہ دیکھا ابنے لاپروائیہہہ ہے کتے ہوگے ایک دو تین کتے اندل میں زائیں گی کی ہے مجھے جنٹی پرانے چل کے پھینکے ہیں ابھی بھی دیکھو اس میں شیر ہے اسی لیے یہ بھاگی ہے اسی لیے اسی لیے بھاگی ہے اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے یہ نظر نہیں آرہی تا بڑا رکھا اس پہ ہاتھ رکھو اس پہ ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو اس پہلے نہیں ہاتھ رکھو اس پہلے نہیں اسے پہلے بھیوں در stage پہلے بھی ہے اس تقای بھی ، چڑے ہاتھ سے پہلے بھی اس کی طرح آپ بس اپنی میں سو گائز یہیں پر ہم آج کے ویلوگ کو انٹ کریں گے چائے بسکٹس کے ساتھ یہ بائی دوئے میں رات کو کھا رہی ہوں مجھے بھوک لگ رہی تھی تو بس میں نے یہی کھا لیا اور یار یہاں پر بس چنٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ہم گب شپ کر رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں یہ میں کھا رہی ہی اس نے تو خیر روٹی سالن کھایا ہے اور میں کیونکہ نہیں کھاتی ہوں روٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں روٹی بالکل نہیں کھاتی بالکل بھی میں روٹی نہیں کھاتی تو خیر یہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں سے گپ شپ لگاؤں گی جب باتے شاتے کروں گی تو یار جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو یار پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اپنے گرد والوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میں نے کیا بولنا تھا ہاں اور میری آپ کو نیو ہیئر لک کیسی لگی ہے آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس میں ضرور ضرور بتانا ہے اور یار باقی یار اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوز میں کچھ اور دیکھنا ہے کوئی چیز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسے آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں یا کچھ اور مطلب لائک آپ کو جو بھی ویڈیوز دیکھنی ہے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں انسٹا پہ مجھے فالو کریں انسٹا پہ لازمی فالو کریں انسٹا پہ میں آپ لوگوں سے گپ شپ بھی لگاؤں گی بات بھی کروں گی ریپلائز بھی کروں گی میسیجز بھی کا بھی جواب دوں گی انسٹا پہ لازمی مجھے فالو کر لیں انسٹا کا ہینڈل آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے مجھے انسٹا پہ فالو کریں thank you so much for watching bye